بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں الحمدلہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی دال اور ڈابا سٹائل میں بنائیں گے دال اور بہت ہی مزیدار نذیذ ہوگی اور جھٹ پر تیار بھونے والی میں نے دو کپ ماش کے دال ملی ہے اور اس کو میں نے ایک گھنٹے سے بھوو دیا ہے جب بھونے لگی تھی تو ہاف ٹی سپون میں نے بیکن سوڈا بھی بیچ میں ڈال دیا تھا لیکن اب میں نے اس کو واش کر کے رکھ دیا ہے ایک درمیانہ پیاس لیا ہے اسے میں نے باری کاٹ لیا دو ٹی ٹی بل سپون ہمارے پاس ایدر کلسن کا پیسٹ ہے ایک درمیانہ ٹھماٹر ہے اسے ہم نے باری کاٹ لیا ہے تین سبس مرچ ہے ہرا دنیا ہے ہمارے پاس اور ہرا دنیا ہم نے لینا ہے کافی مردار میں اب ہم نے جو سپائسز استعمال کرنے ہیں میں وہ آپ کو بتا دوں ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہسپے ذائقہ ہم نمک استعمال کریں گے دڑا مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہی ہم زیرا استعمال کر رہے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس خوش دھنیا ہے ہسپے ضرورت ہم وائل استعمال کریں گے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ ہم نے آئل لیا ہم زیرا استعمال کریں گے آئل کے بعد پیچ میں ہم پیاس دالیں گے اور پیاس کو لائٹ براؤن کریں گے ہمارے پیاس جو ہیں وہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اور ہم اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے جو سپائسز میں نے آپ کو بتائیں وہ سب ہم شامل کریں گے مسالہ ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال شامل کریں گے اب ہم اس میں پانی کا ایک کپ ڈالیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے پانی آپ نے اپنے مناسبت سے ڈال لیا ہے کیونکہ کسی جگہ دال بہت جلدی گل جاتی ہے اور کسی جگہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے اس لیے آپ اپنی مناسبت کے ساتھ اس میں پانی ڈالیں گے تو اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے ڈھک دیتے ہیں دال کا پانی کھو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے دال ہماری تیار ہو چکی ہے اسی طرح اس دال کو بنائیے گا نہ آپ کو گکر میں بنانے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو کیونکہ دال ماہ کچھی رہ جاتی ہے یا بہت زیادہ گل جاتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ ایک ایک دانہ دال کا الگ ہے اور اس میں کوئی لیس وغیرہ کی چیز بھی نہیں ہے اب ہم اس میں زیادہ سارا دھنیا ڈالیں گے آنچ ہم ہلکی کرتے ہیں یہاں پر آپ لیمن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور املی کے جو ہے وہ اودہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں لیمن کا پانی استعمال کروں گی وہ لیمو آپ ڈال دی جیگا میں کیونکہ لیمو کا پانی جو ہے وہ نکال کے فریز کر لیتی ہوں اب ہم اس کو اچھی طریقے کے ساتھ کھلا لیں گے تنیا ڈالیں ادھرک کے سلائسز کاٹ لیے اور کٹیوی سرسیج اور آپ چولہ ہم بن کر لیں جی تو الحمدلہ ہماری جو ہے دال ماش ڈابا سٹائل بلکل تیار ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور خوالو کیجے گا اور اسی طرح اس دال کو بنائی کا پھر دیکھئے گا کہ یہ کتنی لذیذ بنتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو بلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور اب مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک بہت ہی منفرد اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ